اسلام علیکم انفرمیٹیو زون میں خوش آمدید آج آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جس کا عنوان ہے کبار گندل کے اتنے فائدے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کبار گندل کو انگلیش میں ایلوی ویرا کہا جاتا ہے اس کا جو گودہ ہوتا ہے اس کو لغت طب میں گھی کبار کہا جاتا ہے زمانہ قدیم میں مصر میں کبار گندل کو انفیکشن کے علاج خراب جلد اور بطور جلاب آور دبا کے استعمال کیا جاتا تھا جلد کی حفاظت کرنے والی کاسمیٹکس مصنوعات اپنے پروڈکٹس میں کبار گندل کا جلد شامل ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں یہ نئی اجاد نہیں ہے بلکہ اس کا استعمال ہزاروں سال قبل سے کیا جا رہا ہے ایسا بھی کہا اور مانا جاتا ہے کہ مصر کی ملکہ بہتر صحت اور اپنی خوبصورتی برقرار رکھنے کی غرض سے کبار گندل کریم کا استعمال کرتی تھی قدیم طبیبوں نے بھی کبار گندل میں موجود کئی عدویاتی فوائد کی وجہ سے اس کا استعمال کیا ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان میں نامور طبیب دوسری عدویہ کے ساتھ ساتھ کبار گندل کو جلاب لانے اور ایکزیما یعنی سودش جلد یا خارش کے علاج کے لیے استعمال کرتے تھے طبعہ عرب میں سردرد سے نجات حاصل کرنے کے لیے کبار گندل کے تازہ جلد سے پیشانی پر مالش کی جاتی ہے یا بخار ہونے کی صورت میں مریض کے پورے جسم پر مالش کی جاتی ہے کبار گندل وٹامینز اور منرلز سے بھرپور ہوتا ہے اس میں وٹامین اے سی ای بی ون بی ٹو بی تھری اور بی ٹویلو پروٹین لپیڈز امائنو ایسیڈز فولک ایسیڈ اور کیلشیم میگنیشیم زنک کرومیم سیلینیم سوڈیم آئرن پوٹاشیم کاپر اور میگنیز جیسے منرلز شامل ہوتے ہیں جو ہماری صحت بہتر رکھنے کے لیے مفید سمجھے جاتے ہیں اور ان کی کمی سے مختلف اقسام کی بیماریاں اپر آتی ہیں ان تمام اجزاء کی موجودگی کی وجہ سے کبار گندل کو کاسمیٹکس اور روایتی عدویات کا اہم جز بنا دیتی ہے کبار گندل دو چیزیں فرہم کرتا ہے ایک جل اور دوسرا ارک جو عدویات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ایلو ویرا ایک صاف جلی نمہ مواد ہوتا ہے جو کبار گندل پتے کے اندرونی حصے میں موجود ہوتا ہے جبکہ ارک پودے کی کھال کے نیچے سے حاصل ہوتا ہے جس کا رنگ زرد ہوتا ہے جسم سے فاسد مادے خارج کرتا ہے ایلو کھائے جانے پر انتڑیوں سے گزرتے ہوئے زہریلہ مواد جذب کر لیتا ہے اور بڑی آنٹ کے ذریعے خارج کر دیتا ہے اس سے جسم سے سارا فضلہ ٹھیک طرح سے خارج ہو جاتا ہے اور زہریلہ مواد سے نجات ملتی ہے جلد کی حفاظت کبار گندل کو زخم ٹھیک کرنے کی وجہ سے جانا جاتا ہے اور جلنے خراش ایکزیما خارج اور کیڑوں کے کاٹنے پر لگانا کافی مفید ہے یہ درد سے آرام دلانے والی دوا کے طور پر کام کرتا ہے اور فوراں اثر کرتا ہے پانی کی وافر مقدار میں موجودگی کی وجہ سے کبار گندل جلد میں پانی اور نمی کی مناسب مقدار برقرار رکھنے اور جلد کو جوان رکھنے کے لیے مفید ہے یہ جسم کے ٹیشیوز کو بھی سکیر دیتا ہے جس سے خصوصی طور پر معمولی خراشوں سے خون کے بہاو کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو اس پر کبار گندل لگانے سے درد کم ہو جاتا ہے اور جلن ختم ہو جاتی ہے سوزش کو کم کرتا ہے کبار گندل میں چند ایسے گدرتی اجزاء موجود ہوتے ہیں جو سوزش کو کم کرنے یا روکنے میں مدد فراہم کرتے ہیں بیرونی سطح پر کبار گندل کی جل لگانے سے پٹھوں کا تناؤ ختم ہوتا ہے اور اکڑن کے باعث ہونے والے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے یہ جوڑوں کی لچک بہتر کرنے میں بھی مدد دیتا ہے مگر یہ سارا راز تازہ تیار کردہ جل کے استعمال میں موجود ہے حازمے میں مدد کبار گندل نظام حازمہ کی صفائی اور حازمہ بہتر بنانے کی وجہ سے جانا جاتا ہے ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ کبار گندل کبز اور ڈائریا دونوں کے لئے مددگار ثابت ہوتا ہے ایسا اس لئے ہے کیونکہ یہ اخراجی نظام کو جاری رکھنے میں مدد کرتا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ الو ویرہ سے یعنی کبار گندل سے آپ کس طرح سے وزن کم کر سکتے ہیں الو ویرہ کا رس ایک آسان اور قدرتی طور پر وزن کم کرنے والا محلول ہے یہ میٹابولیزم کی رفتار کو تیز کر کے وزن کم کرتا ہے اور چربی گھلانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے بالوں کی حفاظت اگر آپ کے بال رکھے سخت کمزور اور دو موہیں ہونے کے ساتھ خشکی کا شکار ہیں تو پھر اس مسئلے کا حل کبار گندل کا استعمال ہے یہ آپ کے بالوں کو نرم و ملائم بنانے کے ساتھ ٹوٹنے سے بچائے گا احتیاطی تدابیر کبار گندل میں کافی زیادہ فوائد ہونے کے باوجود اس کا استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے خاص طور پر اگر اس کا دیر پا استعمال کیا جاتا ہو کیونکہ اس سے الیکٹرولائٹس خاص طور پر پوٹاشیم کی کمی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ دوران حمل خواتین کے مخصوص ایام کے دوران اور اگر کسی کو باباسیر یا جگر یا پتہ کی بیماری ہے تو بھی کبار گندل کے استعمال سے پرہز کرنا چاہیے ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ